موسیقی پچیس میں پارے میں ایک سورہ شورہ ہے جس میں اللہ نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا ہے وہ صفات کیا ہیں والذین استجابوا لربیہم واقاموا الصلاح یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر لبے کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ اور ان کے آپس کے کام مشورے سے تیہ ہوتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو مال ہم نے دیا اس میں سے خرش کرتے ہیں یہ بہت اہم آیت ہے اللہ نے پورے قرآن میں ہمیشہ نماز اور زکاة کو ساتھ بیان کیا ہے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں ہمیشہ یہاں پر اور ایک اور مقام پہ اللہ نے نماز اور زکاة کے درمیان ایک تیسرا حکم بیان کر دیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے عام طریقے اور عام قانون سے ہٹ کر نماز اور زکاة کے درمیان جو ایک تیسرا حکم بیان کیا تو اصل میں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم تو اسی کے عادی ہو چکے ہیں نماز زکاة نماز زکاة درمیان میں جب کوئی تیسرا حکم آئے گا تو ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے یہی کیا آ گیا اس سے انسان زیادہ غور سے سنتا ہے نا تو ایک تو اٹھارویں پارے میں اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گئے مومنین جو اپنی نمازوں میں خوشو پیزا کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ لَغْوِيَات سے اعراض کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں تو لغف باتوں سے بچتے ہیں اور ایک آیت یہ ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے نماز پڑھتے ہیں آپس کے کام مشورے سے بولو بھائی تیہ کرتے ہیں اور ہماری راہ میں خرش کرتے ہیں اس سے مشورے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے توجہ ہے نا آپ لوگوں کی کس کا پتہ چلتا ہے مشورے مشورے کو عربی میں کہتے ہیں استشارہ کیا کہتے ہیں استشارہ اب مجھے ایک بات بتاؤ ہمارے ہاں استشارہ کی ویلیو زیادہ ہے یا استخارہ کی استخارہ کی قرآن کس کی ویلیو بڑھا رہے استشارے کی کیوں خوب سمجھیں استخارہ دعا ہے استشارہ کامیابی تک پہنچنے کا ایک ظاہری سبب ہے استخارہ دعا ہے دعا اللہ سے مشورہ نہیں ہے دعا ہے اس میں یہ پڑا جاتا ہے اللہم ان کنت تعلم انہذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدر ہو لی اے اللہ اگر یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے مجھ سے اس میں کوئی اللہ سے مشورہ نہیں مانگا گیا کہ اللہ یہ بہتر ہے تو خواب میں پیلا آجائے تو نیلا آجائے تو لال آجائے تو سگنل مل جائے قیامت تک استخارہ کرتے رہو گے کوئی سگنل نہیں ملے گا اور اگر سگنل ملے گا تو اللہ اس کے رسول نے کوئی ذمہ داری نہیں لیے کہ یہ میری طرف سے سگنل ہے شیطانی تصرف بھی ہو سکتا ہے دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے نہیں آرہی بات تو پھر کریں کیوں استخارہ جب کوئی سگنل ہی نہیں مل رہا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوچھے دعا کیوں کریں تو بھئی دعا تو ویسے ہی کی جاتی ہے اللہ جو بہتر ہے وہ کیا کر دے مقدر کر دے تو تو سوال پیدا ہوتا ہے جب دعا ہی کرنی ہے تو پھر وہ استخارہ کو الگ سے کوئی کیوں کہا گیا ویسے ہی دعا کر لیتے پھر یہ مخصوص طریقے سے دعا پڑھنا اور پھر دو رکت پڑھ کے استخارہ کرنا اس کا کیا مطلب ہے تو بھئی عام دعا میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے عام دعا کی قبولیت کے امکان سے بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں استخارہ نکالا یہ آیا استخارہ نکالا ہم نے تو وہاں رشتہ بھیجیا استخارہ بھی نکال لیا پوزیٹیو آ گیا بھئی کچھ نہیں نکلا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے پوزیٹیو آ گیا تو وہ تمہارا یہ کوئی کرونا تھوڑی ہے جو پوزیٹیو آئے گا کرونا ہوتا ہے پوزیٹیو بھی ہوتا ہے کبھی نیگٹیو پریگننسی میں خواتین ٹیسٹ کرواتے ہیں کبھی پوزیٹیو آتا ہے کبھی نیگٹیو آتا ہے تو آپ اگر پریگننس ہیں تو پھر جائیں استخارہ نکال لیں پوزیٹیو آ گیا تو اس کا مطلب امید ہے آپ کو تو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے دعا ہے دعا اے اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے بہتر نہیں ہے تو نہ کر ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اگر استخارے کے بعد میرا دماغ اس طرف چلا جائے کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہے کی نہیں کرنا میں نے کہا استخارہ نہ بھی ہو دماغ اور اس طرف چلا جائے تو چاہے استخارے کے بعد جائے چاہے استخارے سے پہلے جائے دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کا دماغ اس طرف جا رہا ہے کر اس طرف والا کام رہا ہے تو اللہ نے یہ پھر کھوپڑی میں دماغ دیا کیوں ہے یہ دماغ یہ дос���ینے دیا ہے نا کیسے طرف جائے تو تم نی بھی اسی طرف جانے دل جس طرف جائے اس طرف نہیں جانا دل کبھی غلط طرف جا رہا ہوتا ہے کبھی صحیح طرف جا رہا ہوتا ہے دل کو فالو نہیں کرنا ہے فالو کھوپڑی کو کرنا ہے تو آپ تو میں نے کہا خوش قسمت ہو کہ آپ کا دماغ ایک طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب جاؤ ادھر چاہے استخارہ نکالا ہو یا نہ نکالا ہاں استخارہ کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ کام آسان ہو جائے گا اللہ کروا دیں گے کرنا تو وہی ہے چاہے جدھر کھوپڑی جا رہی ہو چاہے استخارہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو تو استخارہ کی بھی ویلیو ہے ما خواب من استخارہ حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا کیا مطلب یہ دعا قبول ہوتی ہے لیکن ہے چونکہ دعا اور جب انسان کے پاس اسباب ہوں کسی کام تک پہنچنے کے اور دعا بھی ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو دعا چھوڑ دے گا اس نے ایک عبادت چھوڑی ہے غلط کیا اس نے لیکن این ممکن ہے دعا کے بغیر بھی کام ہو جائے امکان ہے دعا سے قبولیت کا امکان زیادہ ہے لیکن جو اسباب چھوڑ دے گا وہ تو ناکام ہو گئی ہوگا لازمی پھر سو دفعہ بھی دعائیں مانگتا رہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے دیکھو روزی کمانے کا سبب کیا ہے محنت کرنا کوئی ہنر پیدا کرنا یہ ہے نا اب آپ نے وہ سبب اختیار نہیں کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے روٹی دے دے مجھے پراتے دے دے مجھے انڈے دے دے مجھے یہ دے دے تو گندے انڈے آئیں گے اببا کی طرف سے وہ اٹھا اٹھا کے ماریں گے آپ کو کمبخت گھر میں پڑا رہتا ہے کماتا نہیں ہے یہ والے انڈے ملیں گے امتحان جب دیں گے تو ریزلٹ میں انڈا ملے گا آپ کو سمجھ رہے ہیں نا آپ صبح لیلت القدر میں مانگتے ہیں ساری رات دعائیں اللہ مجھے کامیاب کر دے اللہ مجھے کامیاب کر دے اللہ مجھے کامیاب کر دے بے روزگار ہے اللہ میری شادی کرا دے تو بھئی رشتے والے سب سے پہلے تو روزگار دیکھتے ہیں نا اب دعائیں مانگ رہے لیلت القدر کی راتوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ میری چار کرا دے لوگ چارچر کر کے بیٹھیں میں میری ایک کرا دے رو رو کے پاگل ہو جائے ککھ بھی نہیں ہونے والا کیوں اسباب اختیار نہیں کر رہا بھائی جب لڑکی والوں کے ہاں پیغام بھیجو گے سب سے پہلا سوال کرتا کیا ہے پنجاب میں ہوگے تو پوچھیں گے مونڈا کرتا کیا ہے آپ نے کہے لکڑ تا کاروبار ہے لکڑیوں کا بزنس ہے تو وہ پوچھیں گے کہ مسواک بیشتا ہے یا کوئی کارخانہ ہے ان کو بے عقوب بنانا آسان بولو بھائی نہیں ہے تو اسباب پورے اختیار کرو پھر دعا مانگو اسباب آپ نے پورے اختیار کیے کہ بھائی بزنس بھی کر لیا آپ نے پڑھائی میں نمبر بھی اچھے آگئے اچھی جوب مل گئی اور جناب اسٹیبل ہو گئے اب آپ اس خابل ہوئے کہ کہیں پیغام بھیجیں گے تو قبول ہوگا پھر اگر قبول نہیں ہو رہا دعا مانگو اے اللہ میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا پھر بھی کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے اب دعا مانگو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی نہیں تو آخرت میں نہیں تو زخیرہ ہو جائے گا اللہ کے پاس نہیں تو ثواب تو ملے جائے گا دعا مانگنے کا تو اسلام میں اسباب پہلے ہیں اس کے بعد دعائیں ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنائے نا غزوہ خندق میں اپنے دفاع کے لیے پوری صلاحیتیں صحابہ کی جھوک دی میدان میں چاروں طرف خندق کھو دیئے ڈیفینس کے لیے دشمن آ نہ سکے بھوک برداشت کی پتھر باندے جو آپ کے بس میں تھا دشمن کو روکنے کے لیے وہ کر لیا بدر میں دیکھو لڑائی ہوئی ہے تین سو تیرہ مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا اللہ ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو لے آتے ہیں ہی نہیں تو کہاں سے لائیں لیکن اب ہتیار ڈال کے بیٹھ نہیں جائیں گے لڑیں گے کیا کریں بھئی اب یہ تو نہیں کہ وہ ہزار ان تین سو تیرہ کو کٹ کے چلے جائیں جو ہمارے بس میں ہیں ہم نے کر دیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہاتھ اٹھا کے اے اللہ اگر ان کو شکست ہو گئی لم تعبت قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہم نے تو جو کر سکتے تھے وہ کر لیا کچھ بھی نہیں ہے چند گھوڑے ایک آت تلواریں اب کیا کریں بھئی پوری صلاحیتیں پورے اسباب میدان میں جھوک دیئے ابو بکر کو عمر کو عثمان کو علی کو جعفر تیار کو حمزہ کو رضی اللہ عنہم اپنے ان جگر کے ٹکڑوں کو میدان میں لاکہ کھڑا کیا ہے اور بتا دیا کہ اللہ اسباب کی دنیا میں اب فتح کی امید نہیں ہے لیکن اب تو دیکھ لے ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا لیکن اگر یہ قتل ہو گئے یہ شہید ہو گئے یہ ختم ہو گئے تو میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا آج سب استخارے پہ ٹرخا رہے ہیں سب سارے کام مسلمان کی کس پہ ہو رہے ہیں یہاں تو پتہ نہیں ہمارے اگر سائنسدان گئے چاند پہ تو استخارہ نکالیں گے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کیا نکالیں گے استخارہ نکالیں گے کہ چاند پہ جانا ہے کیا نہیں جانا ہے نکلے گا پھر پتہ نہیں کیا نکل کے آجائے استخارے کی ویلیو کا ہے میں انکار نہیں کر رہا لیکن یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو نبی نے سکھایا ہے نبی کا سکھایا ہے وہ استخارہ کچھ اور ہے پبلک جو استخارہ کر رہی ہے وہ کچھ اور ہے تو پوری صلاحیتیں استعمال کرنے کے بعد ظاہری گراؤن ریالٹی کو دیکھ کر آپ نے فیصلے کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤن ریالٹی کو دیکھ کر غزبہ خندق میں گراؤن ریالٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ اتنی بڑی جماعت سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے یہ گراؤن ریالٹی ہے نا سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں ہم تھوڑے سے کیسے لڑیں گے تو پہلا فیصلہ ان سے لڑنا نہیں ہے لڑنے کا مطلب خود سے حملہ نہیں کرنا دوسرا فیصلہ ان سے دفاع کرنا ہے کیونکہ دفاع کے لیے طاقت ضروری نہیں ہے دفاع تو کرنا ہی کرنا ہے یہ تو ہمیں مار دیں گے مدینہ میں آکے ختم کر دیں گے تو اب آپ کے سامنے حدف کیا تھا ان کو کسی طرح مدینہ آنے سے روک دیا جائے روکنے کے لیے آپ نے مشورہ لیا صاحب استخارہ نہیں نکالا کہ یہ بھئی حضرت ابوکر سے کہو آپ وہاں استخارہ نکالیں آپ وہاں استخارہ نکالیں کہ کیسے ان سے بچا جائے نا 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 امرہم شورا بینہم قرآن کہہ رہا ہے ان کے اہم معاملات مشورے سے تیع ہوتے ہیں مشورے میں یہ ہوگا کہ این ممکن ہے کسی کا دماغ ایسی بات کی طرف چلا جائے جس طرف آپ کا دماغ ارے بولنے میں کوئی پابندی لگائیے گورنمنٹ نہیں اتنی اہمیت سے میں وہ کر رہا ہوتا ہوں جیسے بھی وہ ایک دم وہیں پہ روک جاتے ہیں مشورے میں فائدہ کیا ہوتا ہے مختلف رائے جب سامنے آتی ہیں تو بعض دفعہ ایسی رائے سامنے آ جاتی ہیں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی تو فیصلہ کرنے میں آسانی مشورہ وہ نہیں کرتا جو اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ہر پہلو سے غور کر لیا ہے بھئی ہو سکتا ہے بہت سے پہلو آپ کے سامنے ہو ہی نہیں این ممکن ہے جب آپ مشورہ لو تو کچھ ایسے پہلو سامنے آ جائیں جن کی طرف آپ کا دماغ گیا ہی نہیں تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلحہ حدیبیہ کے موقع پر جب مشرقین مکہ سے ایگریمنٹ کیا مشرقین نے کہا آپ اب احرام کی حالت میں آ چکے تھے آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے اب شریعت میں حکم ہے کہ احرام کو کھول کے سر مڑوائی جائے سر مڑائیں گے تو احرام کھولے گا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کم دیا سر مڑالو اور احرام کھول دو یہ ایسا ہی جیسے نماز میں نیت توڑنے کا کسی کو کہا جائے مشکل کام ہوتا ہے نا تو صحابہ نے کہا ہم نے احرام میں آ گئے عمرہ کیے بغیر تو احرام کھول نہیں سکتے اب کیسے کھول دیں احرام دم بھی دینا پڑتا ہے اس میں اور عمرہ بھی واجب ہو جائے گا تو ایک عبادت کو ادھورہ چھوڑ کے ہم کیسے احرام کھول دیں سر مڑا کے ابھی عمرہ کیا نہیں ہے اور احرام میں آ کے ہم کیسے احرام کھول دیں کیونکہ پہلے زندگی میں کبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا نہیں تھا اور کھولے بھی مشرقین کے کہنے پر کافروں کے کہنے پر اور ان کا کوئی مطالبہ بھی معقول نہیں ہے سارے غلط مطالبے تو ان کی غلط مطالبے بھی مانیں اور عمرہ بھی چھوڑ دیں اور احرام بھی اتار دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کی نہیں دل مائل ہو رہا تھا تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا کیا کریں انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو حکم نہ دیں خود سر مڑا کے احرام کھول دیں آپ کی دیکھا دیکھی یہ کر لیں گے کہیں نہیں ان کو عمل کر کے دکھائیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ تو ایک غلط کام ہے تو جب نبی کو دیکھیں گے کرتا ہوا تو بھئی نبی سے زیادہ پریزگار کون ہو سکتا ہے تو جتنا بھی آپ ان کو کہتے رہیں گے یہ نہیں مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کہیں پیغمبر پیغمبر خدا ہو کر بھی مشورہ لے رہے ہیں کہ بھئی کوئی ممکن ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جو میرے ذہن میں نہیں ہیں تو مشورے کا حکم اس لیے بھی ہے کہ جو مشورہ نہیں لیتا وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھتا ہے اور اللہ کو فنٹر سمجھنے والے پسند فنٹر گیری اسلام میں پسند دیدہ نہیں ہے اور بھائی ہو سکتا ہے تم بڑے فنٹر ہو بڑے ذہین ہو لیکن ممکن ہے دوسری کی دماغ ایسی طرف چلا جائے تمہارا ذہن نہ گیا ہوں کیا خیال ہے بھائی غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں تو ہمارے نبی نے تو سکھایا ہے آپ سے زیادہ ذہین کون ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ پر عمل کیا کہنے کا فائدہ نہیں ہے سرم اڈالو جب صحابہ نے دیکھا نبی نے سرم اڈالیا تو بہت سب نے سرم اڈالا شروع کر دیا سب نے حرام کھول دیا تو ہم ہوتے استخارہ ہر چیز میں استخارہ استخارے پر فیصلے ہو رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ استخارہ کرتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر اور بیڑا غرق کر رہے ہیں زیادہ تر نکاح کے موقع پر استخارے نکال نکال کے رشتوں کا بیڑا غرق کیا جا رہے ہیں یہ تو بہت ہو رہے ہیں اچھا بھلا رشتہ آیا بہن کے لیے بیٹی کے لیے استخارے میں نہیں آیا ٹھیک ٹھاک رشتے کو چلتا کر دیا کسی مخنچو سے شادی کر دی کیونکہ وہ استخارے میں آ گیا تھا میں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا استخارے میں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے بھئی اچھا خیر تو پتہ نہیں لوگ بے اکوب کیسے بناتے ہیں تو یہ بے وقوف بناتے ہیں کیوں بتا رہا تو مزہ کر رہا ہوں اس کو سیریس نہ لیں تو استخارہ نکالا استخارہ نکالا اچھے اچھے رشتے ابھی ماں باپ اپنی بچی کو لے کر آئے رشتہ آیا مان کہ نہیں دے رہی استخارے میں آ رہا ہے اس بچی کے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا یہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوگا لڑکا پسند نہیں ہوگا استخارے کی پہ ڈال دیا آج کل یہ بھی ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی استخارے پہ ڈال دو بدنام کون ہوگا استخارہ ہوگا ٹھیک ہے نا بدنام کون ہوگا وہ ہوگا انہوں نے بول اس میں نہیں آیا تو مسلمان گراؤن ریالٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے استخاروں کی بیس پہ فیصلہ نہیں کرتا استخارہ کرتا ہے اللہ سے مدد مانگنے کے لئے کہ بھئی اللہ ہم نے پورے اسباب اختیار کر لیے فیصلہ کرنا تو ہمارے اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے ہمارے اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے ہم نے تو سب کچھ کر لیا اب مدد کون کرے گا تو اس کے لئے استخارہ کیا جاتا ہے کہ اصل فیصلہ تو تیرا ہے ہو سکتا ہے میں صحیح سوچ رہا ہوں لیکن وہ غلط ہو اور جس کو میں غلط سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو تو بس تو کہیں میں نے تو جو کرنا تھا کر لیا اب تو وہ کرا جو تیرے علمے بہتر ہو کرانا وہی تُو نے میرے فیصلوں پہ نہ جانا تو ہمارے نبی نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا صحابہ سے تو اور دوسرا مشورے کا اصول یہ ہے کہ مشورہ اس سے لیا جائے جو اس فیلڈ میں ماہر ہو سمجھ میں آرہی یہ بات ہے جنگ لڑنی ہے مشورہ حکیم سے لے رہے ہیں مشورہ کس ہے وہ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں قبائل کی جنگ کو روکنا تھا نا دفاع کرنا تھا تو یہ نہیں کہ عرب کے جتنے حکیم ہیں ایران کے جتنے حکیم ہیں سب کو بلا لیا ہو ایسا نہیں ہے جنگی ماہرین کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وہ یہ جنگ ایران میں ہوا کرتی تھی کہ چاروں طرف سے قبائل تو سلمان فارسی سے مشورہ لیا کہ عرب تو اس جنگ کے عادی ہے ہی نہیں آپ بتاؤ کیسے کیسے یعنی اس موقع پر ہم کیسے دفینس کریں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں ایران میں فارس میں ایسی جنگیں ہوتی ہیں تو ہم خندقیں کھوتے ہیں تو ان کے مشورے پر عمل کیا گیا پھر تو اس لیے ہمارے جو بھی فیصلے ہو میرے بھائی گراؤن ریالیٹی کو سامنے رکھے ہونے چاہیئے ابھی وہ پرسوں شیعہ لوگوں کا جلوس نکلا ہے نا پرسوں ترسوں کل ہے پتنی کب نکلا ہے پرسوں نکلا ہے میرے خل تو وہ اس میں گورنمنٹ نے ان کو فل پروٹوکول دیا دبا کے جلوس نکالا تو بعض حضرات کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے مجھ سے بھی کہا گیا کہ آپ یہ اعلان کریں کہ لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے مسجد میں کراؤڈ دوبارہ شروع ہو جائے گورنمنٹ سے کیا ہوا ایگریمنٹ ہم کیا کرتے ہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ جب ان کو اجازت دی جاری ہے تو ہم کیوں تو میں نے مجھ سے جنہوں نے بھی یہ کہا میں نے کہا دیکھیں ہم نے جو لوگوں کو کہا ہے کہ مسجدوں میں فاصلے سے کھڑے ہوں رشنا لگائیں یہ گورنمنٹ کے مشورے پہ نہیں کہا گورنمنٹ کا حکم تو ویسے ایک الگ سے ایک تائید کے طور پر یہ ڈاکٹروں کے مشورے پہ ہم نے کہا ہے کیونکہ کراؤٹ سے وبا پھیلتی ہے یا نہیں پھیلتی یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی ہے یہ شیعہ سنی کی فیلڈ بولو بھائی نہیں ہے اب اگر گورنمنٹ ہماقت کر رہی ہے جو سو فیصد ہماقت ہے بلکہ فرقہ پرستی کو ہوا دے رہی ہے کہ سنیوں کی ننانوے فیصد تعداد ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی ان کو دو مہینے سے مسجدوں میں کراؤٹ پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور ایک فیصد کے بھی کچھ مخصوص لوگ وہ بھی پورے نہیں بہت بددیانتی ہے تعصب ہے مذہبی تعصب ہے اس میں دور آئی نہیں ہو سکتی لیکن فیصلہ ہم نے گراؤن ریالٹی کو دیکھ کے سامنے کرنا ہے مشورہ کس سے لینا ہے شیعہ سنی سے تھوڑی لینا ہے کہ ان کی ٹکر میں آکے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں جس کا پوری قوم کو نقصان ہو مسجدوں میں کراؤٹ سے گورنمنٹ تھوڑی کچھ ہونے والا ہے ان کا کیا ہے وہ تو بیٹھے میں آرام سے نقصان کس کا ہوگا نمازیوں کا ہوگا وبا ان میں پھیلے گی تو ہم کسی قوم کی دشمنی میں وہ بات ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے جس سے یہ نقصان کس کو قوم کو تو مجھے لوگوں نے کہا اب آپ بیان کریں کہ اب ہم کراوٹ پہ بھی جو ہے نا وہ پابندی ختم کر رہیں گے اور مسجد میں چپک چپک کے لوگ کھڑے ہوں گے جھپیاں ماریں گے ایک دوسرے کو اور آہ سب ختم تو یہ جو ہے یہ ہم داکٹروں سے پوچھ کے کہہ رہے ہیں گورنمنٹ حکومت وزیراعظم تو لوگ ڈاؤن کے ویسے ہی خلاف ہیں لوگ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں سرکاری مولوی سرکاری مولوی حکومت کا پٹو اب بھائی حکومت کہاں لوگ ڈاؤن کروا رہی ہے حکومت کے تو صرف باتیں ہیں ہر جگہ رش ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ رش نہیں ہونا چاہیے تو ڈاکٹروں سے پوچھ کے کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں تو ایک فریق کو گورنمنٹ نے اجازہ دی لوگ ڈاؤن کی گورنمنٹ کی نا اہلی ہے یہ لیکن گورنمنٹ کی نا اہلی کی سزا پبلک کو نہیں دی جا سکتا اور اس نا اہلی کا بھی نتیجہ اللہ نہ کرے ابھی نکلے گا آپ دیکھئے گا یہ جو جلوس نکلا ہے نا اس سے جو وبا پھیلے گی پہلے اسی قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں جس سے یہ بیماری پھیلی ہے وہی حرکتیں حکومت نے دوبارہ کروائی اب دوبارہ کیونکہ یہ ایسے ہو رہے ہیں کرونا کے کیسز اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں پھر دوبارہ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو تماشا ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ کی نا اہلی ہے اور اس سے کم از کم ایک فائدہ تو ہو گیا کہ صاف پتہ چل دیا کہ حکومت کہ ہاں انصاف نہیں ہے ایک مقصوص طبقے کے بھی مقصوص افراد کو نوازا جا رہا ہے خاص طور پر ٹھیک ہے نا جو اتنی بڑی اکثریت میں ہیں وہ ستیلے ہیں اور جو منورٹی کی بھی منورٹی وہ کیا ہیں وہ اپنے ہو گئے ہیں تو یہ یہ نا اہلی بھی گورنمنٹ کی پتہ چل رہی ہے اس سے تو خیر کہاں سے کام آج چلے گئی بھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اور مشورے پر سمجھ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمل کی دیکھو اللہ وحی بھی تو نازل کر سکتا تھا نا کہ آپ کو کیا ضرورتیں پوچھنے کی وحی نازل ہوگی یوں کر لیں لیکن بہت سے موقعوں پر وحی نہیں ہوئی ہے غزوہ اہد میں مشورے کیونکہ آپ نے امت کو گائیڈ بھی تو کرنا تھا نا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو وحی کا سلسلہ ختم اب یہ فرشتوں کا انتظار تھوڑی کریں گے جبریل علیہ وسلم آکے بتائیں گے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بھائی ایک ایک طریقہ بتا کے جاؤ کہ ایسے موقع پہ یہ کچھ کرنا ہے لیکن نبی بتا کے چلے گئے ہاں نے صرف استخارے والی حدیث لے لی باقی تمام حدیثوں کو چھوڑ دیا پھر نبی کے موجزے بھی ہوئے ہیں جب اپنا کام کیا تو پھر آپ نے قدال ماری ہے تو چنگاری اڑی آپ نے فرمایا صادر ہوئے تو موجزے کرامت جب آپ اپنا پورا کام کر لیں پھر ہوتے ہیں کام کیا نہیں ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے شادی نہیں ہو رہی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کون سے کپڑے پہن کے تو رشتہ لینے جاتا ہے ہاں دوتی بنیان میں چلا جاتا ہو پھر لڑکی والے دس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں گھر کیسا ہے یہ تو ان کا رائٹ ہے ان کو چاہیے دیکھیں وہ وہ آمدن بھی دیکھیں گے وہ خاندان بھی دیکھیں گے تو کہنے یارب جب ہمارا ہے ویسا خاندان نہیں ہے تو ہم کیا کریں میں نے کہا پھر زیرا کم تر لوگوں میں شادی کر لو جس قسم کے ڈیزائن ہے آپ کا اسی ڈیزائن کی تلاش کر لو جتنے پیسے جیب میں ہیں اس سے زیادہ غریب لڑکی تلاش کر لو تو اس پہ آمادہ نہیں ہوتے بھائی آپ کی تنخواہ کم ہے تو کسی غریب گھنانے میں رشتے کا پیغام بھیجو مان جائیں گے وہ آپ پندرہ ہزار کمارے ہو تو ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی اببہ کی آمدن دس ہزار ہو کیا خیال ہے اگر آپ کہتے ہو ایسا رشتہ ملے گا نہیں یہ جھوٹ ہے دنیا میں سب سے بڑے غریب آپ نہیں ہو اگر آپ غریب ہو تو آپ سے بھی زیادہ غریب دنیا میں پڑے ہوئے ہیں لیکن میار بہت اونچا ہے پندرہ ہزار والا دس ہزار والی سے شادی بولو بھائی نہیں کرے گا وہ چاہتا ہے دسوں انگلیاں میری گھی میں ہو بے شک سرکڑائی میں ہو ٹھیک ہے نا تو اللہ کے بندے جب تیو پندرہ ہزار کمار ہے تو پندرہ لاکھ والی تیرے ساتھ چلے گی کیسے وہ تو جوڑ ہی نہیں بیٹھتا نا تو تو پھر وہ لاکڈاؤن کے بہانے سوشل ڈسٹینس ہی رکھے گی آپ سے ٹھیک ہے نا آج کل تو بڑا اچھا عذر بھی ملا گئے سوشل ڈسٹینس کا مسئلہ پندرہ ہزار کا ہوگا بلی ڈالی جائے گی کس پہ بہت سے بیویاں بھاگ گئی ہیں آج کل لاکڈاؤن کا کہہ کے نا وہ بھاگی لاکڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہے وہ میاں کے پاسے نہیں ہوتے تو وہ بھاگ جاتی ہیں تو جیسی اللہ نے جتنی حیثیت دیئے اسے ساب سے تلاش کرو بھائی کیا خیال ہے تو گراؤن ریالیٹی کو دیکھ کے سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے لڑائی میں بھی اپنے شادی بیا میں بھی کاروبار میں بھی کاروبار جب کرو گورے کاروبار میں زیادہ تر کامیاب کیوں ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بھائی سو دفعہ سوچتے ہیں مشورے لیتے ہیں کون سا کام چل رہا ہے پھر ایک فریمورک تیار کرتے ہیں فریمورک بناتے ہیں ان کے ہم مشوروں کے لاکھوں راکھوں پہ تنخواہ ہوتی ہے بڑی بڑی کمپنیاں جو دنیا میں ہٹ ہوئی ہیں ان میں صرف مشورہ دینے کے لیے کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو صرف مشورے کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ بہتر سے بہتر ہم کمپنی کو ارننگ کیسے کر سکتا آپ بس بیٹھ کے سوچو جو کھانا ہے کھاؤ جو پینا ہے پیو لکشری لائف ان کو دیتے ہیں وہ چنچی میں بیٹھ کے آ رہا ہے وہ کدھر مشورہ دے سکتا ہے بھائی وہ بچارہ چنچی میں وہ لڑکتے لڑکتے بچی تھی صحیح ہے نا پھر وہ آئے گا وہ ترخانے والا کام کرے گا تو مشورہ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ بھائی اس سے مشورہ لینا ہے تو وہ لوگ انہوں نے دنیا میں غور کیا نا تب ہی دنیا کے امام بن گئے انہوں نے کہا بھائی سب سے اہم ترین شعبہ کیا ہے مشیر جو ہماری میٹنگ میں بیٹھ کے کیا کرے گا مشورہ اس کو صرف اسی کی پیسے ملتے ہیں آپ بس سوچتے رو بیٹ وہ سوچتا رہتا ہے ہمارے کرشیدار تھے شپ میں انہوں نے کہا کہ جتنا گوروں کے ہاں جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنا کم کام ہوتا ہے اس کا جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنا ہی کام اس کے ذمہ کم اور مزے اس کے زیادہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کام جب زیادہ لگاؤ گے تو سوچنے کا ٹائم کم ملے گا اور تنخواہ کم دوگے تو زیادہ تر تو سوچنا اس کا اپنے بیوی بچوں کی فلاہو بہبود میں ہی لگ جائے گا تو اتنا دو ان کمبختوں کو معذرت کے ساتھ ان کمبختوں کو رسک سے اور یہ تمام چیزوں سے کیا کر دو آزاد اس لئے میں کہتا ہوں بھائی جو بڑے بڑے مالی جو معاملات ہیں اس کی ٹینشن سے آزاد کر دینا چاہیے ہمارے ہاں بیچارے مولاناؤں کی تنخواہیں اتنی کم ہوتی ہیں مساجد میں کہ وہ مولانا بیچارہ اپنے گھر باری کی فکر میں لگا رہتا ہے جو اکثر مسجدوں میں آسا سب جگہ نہیں ہوتا لیکن بہت ساری مسجدوں میں آسا ہوتا ہے اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں میں جانتا ہوں گاؤں دہاتوں میں وہ اپنے بچوں کی فکر میں ان کے روٹی کپڑے کے چکر میں ہی لگے رہتے ہیں تو جو بھی دماغ استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یہاں سے آزاد تو ہماری شریعت نے مشورے کی اہمیت ہمیں بیان کیا ہم اس پر عمل نہیں کرتے انگریج اس پر عمل کرتا ہے ایک ایک بات سے پہلے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں ہر ہر بات پہ ان کے مشورے ہوتے ہیں لوگ ڈاؤن جب انہوں نے کیا پہلے مشورے ہوئے ہر پہلو سے غور کیا گیا اس کے سائٹ ایفٹ کیا ہیں اس کے اس کے مصبت نتائج کیا ہیں تو اپوزیشن کو بھی مو دکھانا پڑے گا ٹھیک ہے نا ہر ہر وہ الگ بات ہے کہ ہر مش اللہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں بعض دفعہ سب کچھ ہوگی بھی نتیجہ غلط نکلتا ہے لیکن قوایف تو پورے کر دی ہے نا تو اللہ نے تو کہا ہے بھائی تم مشورے کے بعد فیصلہ کرو صحیح ہو تو بھی صحیح ہے غلط ہو تو بھی صحیح ہے نتیجہ جو بھی نکلے گا میں اس میں برکت ڈال دوں گا غزوہ اہد میں دیکھیں مشورہ ہوا تھا مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے آپ نے مشورے پر عمل کیا صحابہ شہید ہو گئے منافقین کہنے لگے دیکھا غلط مشورہ تھا نا اس لیے ہوا اللہ نے فرمایا غلط نہیں تھا صحیح تھا جو بھی تھا یہی مقدر تھا تمہارا اب ایسی باتیں مت کرو کہ یوں کر لیتے تو یوں ہوتا بلکہ آئندہ کے لیے سوچو تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے دوسرا ایک مشورے میں میں جلی علی بتا دوں پہلی بات مشورہ اسلام میں استخارے سے زیادہ اہم ہے نمبر دو مشورہ لینا جو ہے اس فیلڈ کے ماہرین سے چاہیے مجھ سے فون کر کے بزنس کے بارے میں مشورہ مت لیا کریں محتساب میں گولے گھنڈے کی دکان کھولنے والا ہوں آپ کی کیا رائے بھائی مجھے کیا پتا گولے گھنڈے کی دکان ایک تو مثال دے رہوں گولے گھنڈے کی ہاں آپ مجھ سے میری فیلڈ کے بارے میں مشورہ لے سکتے ہیں اس سب مدرسے میں بچے کو پڑھانا ہے کس عمر میں پڑھانا ہے شادیاں کرنی ہے ایک مثال دے رہا ہوں تو میں بتا دوں گا پٹو گے میرا مشورہ جنرل ایک مشورہ ہے تو گئے میں پھر کیوں کروں بھائی سواب ملے گا اس لئے کرو اتنی عورتیں بیوہ تلا کے آفتہ پڑی ہوئی ہیں ان کا گھر بساؤ بہت سواب ملے گا تو مفتی صاحب اور حالات کیا ہوں میں حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے حالات بھالات کیا ہوتا ہے حالات کی میں اپنی گارنٹی نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں ایک سیکنڈ میں اللہ بچایا بچا کے رکھے کیا ہو جائے میں اپنی گارنٹی نہیں تو آپ کی گارنٹی کہاں سے لوں گا ایک صاحب مجھے ہوتل میں لے کر گئے چائے پلائی دودھ پتی منگوائی دو بہت ضروری بات ہے بہت اہم نا اپنے جاننے والے تھے بہت احتمام کے ساتھ سائٹ پہ لے گئے مجھے بٹھایا چائے وہ منگوائی بلکل جب فریش ہو گیا بہت اہم بات ہے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں ان کا خیال تھا میں اس کی پیٹ تھپکوں گا زندہ بات ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لائف گزرے گی دسوں انگلیاں گھیمیں ان کا یہ خیال تھا میں نے کہا بھائی ضرور کرو میں منع نہیں کروں گا کیونکہ معاشرے کو اس کی ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہو نہ ہو معاشرے کو ضرورت ہے زنہ بھی پھیل رہے طلاقی آفتہ بیوہ کماری لڑکیوں کی بھرمار ہے کوئی گھاس ڈال لے کے لیے بیچاریوں کو تیار نہیں ہے کوئی گھر بسانے کے لیے تیار ہمت کرو شاباش ثواب تو کہنے لگے فائدہ اور کیا فائدہ ہوگا میں نے کہا ثواب کی گارنٹی ہے حالات کی کوئی گارنٹی بولو بھائی نہیں کہنے کیا ملے گا میں نے کہا ثواب ملے گا اب یہ بہت بڑی چیز ہے اگر ثواب مل رہے آپ کو لیکن لوگ کہتے ہیں ہم ثواب کے لیے اتنی بڑی قربانی دیں تو صحابہ اکرام نے غزبہ اہد میں جو بہت بڑی قربانی دی تھی کس کے لیے دی تھی ثواب کے لیے دی تھی نا تو ثواب کے لیے قربانی دینا مردوں کا کام ہوتا ہے اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ نفس پرستی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ حمد کرو بہت ساری عورتیں بیچاری بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کر کے پھر پٹو تو پٹنا برداشت اور بولو یہ کس کے لیے اللہ کے لیے برداشت کرو موس وانٹڈ گاڑی کے پیچھے لکھے لگا تو بائک کے پیچھے پکڑا جاؤں کہیں بھی پکڑا جا سکتا ہوں تو کیونکہ جو کرتے ہیں بھاگ کے آتے ہیں تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کے چار شادیاں نہ کریں ثواب کی نیت سے کریں اور ایسی کی یہ جملہ یاد رکھ لیں ایسی کی تیسی ٹھیک ہے نا کیونکہ جو وہ ہو جاتا ہے نا گھبرا جاتا ہے وہ پھر گیا اب آپ نے کی وہ کرنے لگے اور ایک صاحب آئے کہہ رہے میرے دوسری شادی ہو رہی ہے نکہ پڑھا دیں تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب نکہ کے لیے مجھے ٹائم دے دیا میں آکے بیٹھا ہوں ان کا نکہ ہونے والا ہے جا کے وضو کر رہے ہیں پہلے دو رکعت نفل پڑی انہوں نے میں نے کہا چلو اچھی بات ہے بھئی نکہ سے پہلے اللہ کو یاد کر رہے ہیں سب ہی اچھی بات ہے سلام پھر آپ پھر بیٹھے 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 پھر دو رکعت نفل کی نیت باندھ لی سچی مچی کا واقعہ بتا رہا ہوں پھر کیا ہوا پھر پتہ نہیں کیا خیال ہے پھر وضو کر کے آئے پھر دو رکعت نفل میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی دن میں تو ترابیاں کب سے ہو گئی ہیں کہہ رہے ہیں بچینی ہو رہی ہے گھبرہات ہو رہی ہے پتہ نہیں میں کیسا کام کرنے جا رہا ہوں تو میں نے کہا پھر نہیں کرو اگر ہمت نہیں کہہ رہے نہیں کروں گا تو صحیح وہ تو لڑکی والے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا مسجد میں نہیں کہہ رہے ان کے گھر جانا ہے تو میں نے کہا پھر چلو یار جلدی سے لو میرے پر ٹیم نہیں ہے وہ بھائی اس بیچارے کی چالیس سال تو اس کی کمس کم عمر ہوگی کی جو سانسیں پھول رہی ہیں پسینیں چھوٹ رہے ہیں وہ نہیں گیا ان کو فون کر دیا ذرا دو چار دن ڈیلے کر دیتے اس کو میں نے کہا چلو شاید کوئی نیرو بین کے انجیکشن لگانے انہوں نے آسابی قوت کے لیے تو دو چار دن کے بعد پھر فون آیا کہ آ جائیں میں نے کہا آپ آ جائیں آ گئے کہنے لگے وہ ذرا پھر وہی ان کی کیفیت دوبارہ سانس پھول رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تین چار دفعہ اس طرح ہوا ہے میں نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ آپ کچھ اور کر لو یہ والا کام ابھی یہ کیفیت ہے جب شادی کر کے پکڑے جاؤ گے اس بچاری کا بیڑا غرق کرو گے دوسری کا یا پہلی کا کسی نہ کسی کا بیڑا غرق ہونے والا ہے میں نے کہا میں نہیں پڑھا رہا نکلو یہاں سے تو یہ کرنا ہے تو پھر نہیں ہوتا ہوتا ہے تو پھر ایسی کی تیسے ثواب ملے گا بس اور پھر مہلے والے پوچھیں لیں کیوں کی ثواب کے لیے کی ہے اس پہ کوئی خوش نہیں ہوگا دو چانٹے اور لگیں گے اس پہ کیا ہوگا دو چانٹے اور لگیں گے ابھی وہ مو چڑھا رہا تو ہمارے ایک تو الٹے کام کر رہا اوپر سے کہہ رہا سواب کے لیے تو most wanted کا بھی تو مزہ ہے دیکھو امریکہ میں نا کچھ نوجوان لوگ عجیب جیب سے بال بناتے ہیں عجیب جیب شکلیں بناتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے نا بجہ اس کی ہے کہ لائف کو انجوائے کرتے کرتے تھک جاتے ہیں آپ کوئی ڈیفرنٹ سٹائل ہونا چاہیے دیکھنے میں کچھ عجیب سے نظر آئیں لوگ ہمیں دیکھیں کسی نے شیطان لکھا ہوتا ہے پیچھے اپنی گاڑی کے پیچھے تو وہ تو غلط طریقہ ہے آپ کوئی اچھا کام کر کے پٹو وہ شاعر نے کہا ہے نا بدنام جو ہوں گے تو نام نہ ہوگا بدنام ہوں گے تو نام بھی تو اسی سے پہلے گا نا بھائی تو لیکن مشورہ کر لینا تو اب آپ مجھے فون کریں گے مشورہ کرنے کے لیے تو میں نے ہول سیل کے حساب سے سب کو مشورہ دے دیا ہے لہذا اب مجھ سے اس موضوع پر مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مشورہ سب کے لیے ہو گیا تو اللہ نے کیا فرمایا ان کے آپس کے معاملات کہاں سے تیہ ہوتے ہیں مشورے سے تو مشورے کا اب جلدی علی نمبر بتا دوں پہلی بات مشورے کی اہمیت اسلام میں بہت ہے نمبر دو جس سے مشورہ لے رہے ہو وہ اس فیلڈ کا ماہر و تجربہ بھی رکھتا ہو صحت کے بارے میں ڈاکٹروں سے مشورہ لو کرونا وائرس میں آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے یا نہیں رکھنا یہ وزیر آزم سے مشورہ مت لو یہ وزیر آلہ سن سے مشورہ مت لو یہ مسجد کے امام سے شیخ الحدیث سے مفتی صاحب سے مشورہ مت لو یہ کس سے لوگے یہ ڈاکٹر سے مشورہ لوگے ٹھیک ہے نا اور دینی معاملہ ہو کوئی اس میں مشورہ کس سے لوگے ڈاکٹروں سے نہیں بلکہ علماء سے مشورہ لوگے اور بہت ساری چیزیں جن میں مشورہ لیا جاتے ہیں تو ہر فیلڈ میں اس کے ماہر سے مشورہ لیا جائے گا فیرج کون سا لینا ہے آپ نے تو یہ الیکٹریشن بتائے گا آپ کو کیا خیال ہے تو تیسری شرط یہ ہے کہ پہلی ہے تیسری ہو گئی دوسری ہو گئی پہلے مشورے کی اہمیت دوسری مشورہ ماہر سے لینا ہے تیسرا مشورہ اس سے لوگ جس کا مشورہ دینے میں اپنا مفاد نہ ہو بعض زفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں جیسے دکان والے سے آپ پوچھ رہے ہیں فیرج کی دکان میں جا کے کہ کون سی کمپنی کا فیرج سب سے بہتر ہے وہ اس کمپنی کا بہتر بتائے گا جس پہ کمیشن اس کا زیادہ اسی سے جا کے پوچھ رہے ہیں دکان میں جا کے پوچھ رہے ہیں کہ کون سا شہد سب سے بہتر ہے تو وہ فوراں وہ والا دے دے گا جو کمپنی اس کو کمیشن زیادہ دے رہی ہے شوز جا کے پوچھ رہے ہیں کون سے کمپنی کے سب سے وہ لندے کے اٹھا کے پکڑا دے گا آپ کو یہ سب سے بہتر ہے اس کو ذرا پالش کر کے چمکایا بہو گا تو بہت سے ایماندار بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان تو اصول بتا دیا بھئی اس سے لو جس کا ذاتی مفاد نہ ہو یا ذاتی مفاد پر زد نہ پڑ رہی ہو مثال کے طور پر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے رشتہ آیا ہے تو داماز سے مشورہ لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ داماز بعض دفعہ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں اس کو جیلیسی ہوتی ہے کہ مجھ سے اچھا اس گھر میں آیا تو میری ویلیو ارے بول لو نا یار ڈاؤن ہو جائے گی ایسا میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ایک صاحب تھے ان کا جب رشتہ آیا تو وہ بہت ایجوکیٹڈ تھے تو داماز نے تلوا دیا کیونکہ داماز اتنا پڑا لکھا نہیں تھا ابھی اس کی بڑی پھوپاں تھی اس گھر میں سسرال جاتا تھا چائے بھائی یہ وہ اس کو پتا تھا یار جب یہ آئے گا تو ہم تو کم ہو جائیں گی ویلیو سب داماز ایسے نہیں ہوتے بار بار کہہ رہوں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ایک آدمی نے کہتنا ڈرتے کیوں ہیں مشورہ لو اس سے بچی کی شادی میں یعنی اس بچی کے بہنوی بہن کا شور کیا کہ بہنوی کہلاتا ہے نا بہنوی سے مشورہ لینے میں بعض دفعہ نقصان بولتے کیوں نہیں بھائی ہو سکتا ہے وہ نہیں چاہے گا کہ مجھ سے اچھا اس گھر میں آ جائے بعض دفعہ یہ حسد انسان کو کھا جاتی ہے تو وہ ٹانگڑا دے گا وہ کسی مخنچو سے کروا دے گا بعض دفعہ ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن ایسا ہو سکتا ہے تو احتیاط پر عمل کرنا چاہیے اور یہ کونسی شرط ہو گئی بھائی تیسری شرط ہو گئی مشورے کے معاملے میں چوتھی شرط مشورے میں یہ ہے کہ مشورہ لینا تو ماہرین سے ہے کرنی اپنی ہے بعض دفعہ انسان سب سے مشورہ لیتا ہے مگر سمجھ میں پھر بھی نہیں آ رہا ہوتا تو کرنا وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آئے اب سوال پیدا ہوتا ہے جب کرنا وہی ہے جو اپنی کھوپڑی میں آئے تو پھر مشورہ لینے کا فائدہ کیا مشورہ لینے سے بہت سے پہلو جو آپ کی نظر میں نہیں ہوتے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے مصبت اور منفی پہلو تو اس سے فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان لیکن کرنا کیونکہ انسان اپنے بارے میں جتنا اچھا فیصلہ خود کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں کیا چل رہی ہیں بھائی شوٹ چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے مجھے آج بھلدی نکلنا تھا دائم بہت زیادہ ہوگئے